جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا وہ دو بچے جو ہے ایک بیس سالہ اور ایک بارہ سال بچے جو لیاری سے آ رہا تھا ڈالمیا کے رہنگی ہیں ان کو بقاعدہ پولیس نے جب دیکھا کہ ان کی جیب میں پیسے ہیں تو ان کو اتار دیا اور ایک کو چنچی پہ بٹھا دیا اور ایک کو آگے لے جا کے گولی مار دی گی اب جو ہے اس بچے کو جو ساتھ تھا اس کو جو ہے اپنی حراست میں لے لیا گیا اب بتائیں کہ یہ فیملی جو ہے یہ کہاں جائے یہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ازادی ہے پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں یہ محفوظ ہیں کہ یہ لوگ جو رات سے کلیدر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا ہم تمام لوگوں یہ اقلیت کی بات نہیں ہے یہاں مظلوم کی بات ہے یہ ظالم اور مظلوم کی ہے پولیس کو آپ نے اتنے اختیار دے دیئے ہیں کہ وہ جس کو چاہے ان کاؤنٹر کر دے جس کو چاہے ملزم بنا دے جس کو چاہے مجرم بنا دے جس کو چاہے دہشتگرد بنا دے تو یہ نہیں دہشتگرد ہے یہ پولیس کی وردی کے اندر ہے ان کو ڈھونڈیں یہ دہشتگرد ہے اصلی یہ اس طریقے سے اگر کریں گے تو آپ جاتے ہیں کہ اقلیت کے لوگ بھی جیسے دوسری قومیں کٹھی ہو گئی ہیں دوسری قومیں جو ہے جنگ کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں اپنے بچوں کے تحفوظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اقلیت کے لوگ بھی بندوقیں اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقلیت کے لوگوں کو تحفوظ دیا جائیں جن پولیس والوں نے اس بچے کا انکاؤنٹر کے چالی کیا ہے اس کو جو ہے گرفتار کیا جائے اور شفاق انکوائری کی جائے اگر شفاق انکوائری کی جائے گی تو ان خمزدہ خاندانوں کو کیا اگر تسلی ملے گی اور انصاف کا بالا بول بالا ہوگا کیونکہ جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں تباہی ہوگا آج ملک جو ہے ایسے بے گنا لوگوں کی آہوں سسکیوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ ہیں ان کی جو ہے اگر حکمران ان کی آہ ہیں ان کی آوازیں ان کا دکھ نہیں سن رہے تو خدا جو ہے اوپر بیٹھا ہے وہ سن رہا ہے اور یہی وجہ کہ آج ملک جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے ملک کی حالت کی طرف جا رہا ہے اس لیے کہ ان بے گناوں کی سسکیاں جو ہے دم توڑ رہی ہیں تو خدا رہا جن کے بار بار میں اختیار میں آئی جی کو چاہیے کہ فوری طور سے ان پولیس پائیڈی کو سسپینڈ کرے ان کو گرفتار کرے اور شفاق انکوائری کرے شکریہ